کہتے ہیں جی کچھ لوگوں پر جننات کا اثر ہوتا ہے وہ آملوں کے بعد جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابھی جننات کو حاضر کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ کس نے جننات کو عمل کروایا ہے یہ سب یوٹ ہے پکواس ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی کو جن ہے صورت البقرہ کی تلاوت کرو جن خود بخود بھاگ گئے ہمارے پہلے تو بزرگوں کو اللہ نے اتنا ما شاء اللہ یعنی وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے باتیں بھی نہیں کرتے تھے کسی کو کہتے بھی نہیں تھے کہ ہم جننات کو حاضر کریں گے ایک آدمی سے علامہ تعلوت یہ علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوست آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی اچھا وہ مولوی اور وہ ورند آدمی لیکن یاری تو یاری ہے علامہ تعلوت کے بعد ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں جننات ہیں رات کو پتھر مارتے ہیں گندگیاں پھینکتے ہیں اور ہم پریشان ہیں میں نے بڑے بڑے عامل بلائے ہیں جننات کو نکالنے کے لئے وہ عاملوں کو بھی مجید ہے مار مار کے بھگا دیا ہوں اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ حضرت حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ اگر تعوید دے دیں تو جن چھوڑ جائیں گے میں تو ساری زندگی حضرت حسین عبد کو گالیاں دیتا رہا میں تو ان کا مخالف ہوں تم میں عربانی کر کے خط لکھ دو کہا کوئی بات نہیں ہے تم گالیاں دیتے رہے وہ تو گالیاں نہیں دیں تم ان کو ایک خط لکھ دو انہیں کہا حضرت انہیں کہا میں نہیں لکھتا ضرورت تمہیں اہلی کھومیں انہوں نے میں کارڈ ہوتے تھے تین پیسے کے تو جوابی کارڈ بھی ساتھ ہو تو چھے پیسے لگتے تھے وہ کارڈ لکھی انہیں بھیج دیا اور واپسی پہ حضرت نے لکھا کہ بھائی فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں ہاں دور فرمائیں اور اللہ ان شیعاتین جنوں سے آپ کے گھر کو اور آپ کے گھر باروں کو نجات دیں وہ خط آ گیا تو وہ ایک دن آیا مولنہ اللہ مطلب کہنا کہا جس دن حضرت کا خط آیا میں نے کہا خط گھر بھی رکھا جن نکل گیا وہ لوگ تھے اب تو جناب پیسے کمانے والے بیٹھے ہیں مداری کوئی چڑیا نکالتا ہے کوئی توتہ نکالتا ہے وہ کارڈ نکالتے ہیں وہ قسمت کا راز ہمیں بتاتے ہیں یعنی بندے کو پتا نہیں توتے کو پتا ہے کوپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ